کہ ہم نے جو رقم کلٹ کی تھی وہ فور ففٹی ایٹ بلین روپیز تھی اور ٹارگٹ ہمارا اگلے سالوں میں تقریباً گیارہ سو ارب روپے تھی اس وقت جب سے یہ حکومت جو پی ڈی ایم حکومت جو آئی تھی پی ڈی ایم ون انہوں نے قوانین ایسے لائے کہ انہوں نے اپنے آپ کو نہ صرف ڈرائی کلنگ کیا پر کہ اپنے لیے ایک انگریزی میں کہتے ہیں get out of jail free card وہ اپنے آپ کو دلوایا آئین میں ترامیم کر کے اور پھر اپنے آپ کے لیے تاہیات اپنے آپ کو clear کرایا کہ ان کی کوئی بھی corruption کا شواہد ملے تو وہ شواہد یہاں پہ پاکستان میں کسی عدالت میں نہ استعمال ہو سکے پہلی چیز دوسری اہم چیز خواتین وزرات یہ کہ کہاں پہ 48 بلین اور کہاں پہ آپ کا چند کروڑ روپے جو نیب کی collection میں اکٹھے ہوئے ان کے دور میں زمین اور آسمان کا فرق یہ صرف اور صرف ان دو پارٹیوں نے مل کے people's party ہو گئی پی ایم ایل ایم ہو گئی یا ایم جی ایم ہو گئی انہوں نے اپنے لیے یہ سب کچھ انجنئر کیا یہ سب کچھ لنڈن پلین کا حصہ تھا اور وہ حصہ یہی تھا کہ پاکستان کو لٹو اور مزے کرو آج آپ دبائی لیکس دیکھ لیں جن لوگوں کے وہاں پہ ساری یہ شواہد آ رہے ہیں ان کے خلاف کیا ایکشن دیا گیا ہموسن نکوی کو دیکھ لیں اس کا تو پہلے ٹیکس نمبر ہی نہیں تھا یہ چینل کا مالک ہے پوچھا جائے کہ میاں آپ کے پاس کہ آپ ٹیکس پیر تھے ہی نہیں تو آپ کے پاس وہ پیسے کہاں سے آئے جہاں پہ آپ نے ایک میڈیا چینل خریدہ اور باقی انویسمنٹس کی اور آپ نے ٹیکس کتنا ادا کیا یہ بہت اہم سوالات ہیں دبائی کی پروپٹیز کون سے ٹیکس کے پیسے سے خریدی گئی وہ پرمیشن کہاں سے ملی کہ آپ نے یہاں سے پیسے ریمٹ کیے وہ پروپٹیز خریدنے کے لیے اس کا سوال ہمیں چاہیے دوسری اہم بات یہ ہے کہ آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ ساڑھے چار سو ارب روپے کی گندم امپورٹ کی گئی ال سیز کھولی گئی موسن نکوی وزیر علیہ پنجاب تھا جب اس نے یہ کیا جو ہمارا کاشتکار ہے اس سے کسی قسم کی اس وقت گندم نہیں خریدی گئی جو ٹارگٹس تھے وہ اس کے میں سمجھتوں کہ دس فیصد بھی گندم نہیں خریدی گئی پنجاب کا کاشتکار پسک ہے اس کی گندم ادھر ہی پڑھی ہوئی ہے اور ملک میں ایک بہت بڑا برہان بنا ہے آپ کا بھی چاولوں کا کرائیسز بننے والا ہے آپ کے چاول جو ایران سے پیٹرول سمگلوں کے اندر آتا ہے پاکستان میں تو اس کی جو پیمنٹ ہے وہ بارٹر ٹریڈ کے ذریعے چاول کے ذریعے ہوتی ہے سارے کا سارا چاول جو ہے یہ سمگل ہو جائے گا پاکستان سے اور آزم تارڑ جو وزیر قانون ہے وہ سا آپ کہتے ہیں کہ جناب انکوائیڈی کی ضرورت نہیں ہوئی ساڑھے چار سو ارب روپے کی آپ نے ایلسیز کھولی کس سائنس دان نے آپ کو کہا کہ جیئے آپ گندم باہت سے امپورٹ کریں اور کیوں امپورٹ کریں نقصان پاکستان کے ہمارے محنت کارسکاروں کا ہوا اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ میرے محبوب قائد وزیرعظم عمران خان صاحب کا اسی حکومت کے لوگوں نے تصاویر لیک کیوں اور دکھائیں کہ جی ان کے جیل میں جو ان کی ان کا جیل کا سیل ہے اس کی وہ تقریباً آپ کا سات فوٹ بائے نو فوٹ کمرہ ان کا بستر ادھر پڑھا ہوا ساتھی واش بیسن ساتھی ایک چھوٹا ٹیبل کتابیں کوئی لگی ہوئی ہیں اور مسلح ادھر ہے ایک چھوٹا سا کولر انہوں نے رکھا ہوا ہے ادھر مجھے یہ بتائیں میاں نواز شریف ہو گئے میاں شعبار شریف ہو گئے یہ باقی جو آسف ذرداری جیل میرا ہے ان کے پاس تو ائر کنڈشنرز کی سہولت مہیا تھی ان کے کمروں کی آپ دیکھیں پورا پورا سویٹ ہوتا تھا کمروں کا سائز دیکھیں آپ جا کے چیک کر لیں ان کے پاس جو لوگ ملنے کے لیے جاتے تھے ان کے لیے وہاں پہ اڈیالا جیل میں کھابے لگے ہوتے تھے کھانے کھا رہے ہوتے تھے بوفے چال رہا ہوتا تھا دن میں ساٹھ پچھتر آدمی ادھر مل رہے ہوتے تھے دن میں آپ کا ہزاروں کی تعداد سے لوگ ادھر جا کے ملتے تھے جیل میں آتے تھے پارٹی کے لوگ سارے کتار بنا کے یہی جوڈیشنر کامپلیکس میں جہاں پہ ہم پہ اٹھارہ مئی کو ہم پہ شہلنگ ہوئی اسی جگہ پہ یہاں پہ ان پہ جناب لوگ کتارے لگا کے وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ ان کو ملا کرتے رہے وزیراعظم عمران خان صاحب کو بیس سے بیس منٹ سے لے کے آدھا گھنٹہ بمشکل ہفتے میں ایک بار ان کو وکیلوں کی ایکسس ہوتی ہے بمشکل اس کے بعد اپنے بیٹوں کے ساتھ ان کو مہینے میں ایک بار جا کے چند منٹوں کے لیے ٹیلی فون بے جازت ہوتی ہے بات کرنی اس کے بعد وہ پاکستان کے سب سے بڑی سیاسی پارٹی کے قائد ہیں فاؤنڈر چیئرمن ہیں ہم لوگوں کے ساتھ رعوف صاحب ہوگے میں ہوگے شملی فراہ صاحب ہوگے ہمارے باقی ساتھی ایم این ایس یا ایم پی ایس چھے نوک صرف مل سکتے ہیں ہفتے میں وہ بھی بمشکل بیس منٹ کے بعد فلیس والے آکے کہتے ہیں کہ جیل ایٹورٹیز کہ جی یہ ختم ہوگیا ٹائم اس پہ جو آئی جیل خانہ جات ہے پنجاب کا وہ مسلمی قنون کا ٹیوٹ ہے اس کے بعد اسد وڑائچ جو جیل سپریٹنڈنٹ ہے ڈیالے کا وہ سب سے بڑا ٹیوٹ ہے کئی بار ہم لوگ خود گئے اور ہمیں نہیں ملنے دیا کتکن لگ جاتی ہے انشاءاللہ میرا بیسیت ایس لیڈر آف کی اپوزیشن میرا استقاق اور پریولیج بریچ ہوا ہے اور ان کو میں بلاؤں گا قومی اسمبلی میں پریولیجز کمیٹی میں کہ ان کی کیا مجال کے مارا یہ رستہ روکتے ہیں ان سے ان لوگ پوچھ کچھ کریں گے اور ان کو حساب دینا پڑے گا چاہے وہ آئی جی جیل خانا جاتو لاہور پنجاب گورنمنٹ کا چاہے وہ دوسرا ٹاؤٹ جس کا نام ہے ڈاکٹر عثمان آئی جی پنجاب اس کو بلائیں گے اور اس کے ساتھ یہ اڈیالا جیل کا جو جیل سپرٹینڈنٹ ہے پسد وڑائج اس کو بھی وہاں پہ ہم لوگ بلائیں گے اور ان کی جواب دے ہی ہوگی وہاں پہ انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ یہ میں کہتا چلوں کہ اس وقت بجٹ کے حوالے سے بجٹ کا انہوں نے ٹیکسیشن کا طریقہ کار نہیں بتایا اس وقت پاکستان میں جس کو کہتے ہیں ایکزسٹینشل تھریٹ ہماری سالمیت کا تھریٹ ہے خطر ہے اس وقت اکانومی آپ کی معیشت ان پی ڈی ایم بان حکومت نے آپ کی کیرٹیکرز نے اور اس پی ڈی ایم ٹو حکومت نے تباہ برباد کر کے رکھ دیئے پاکستان کے انیس سو تہتر کے آئین کے مطابق آرٹیکل سیونٹی تری میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ فائننس بیل لے ہونا ہوتا ہے قومی اسیملی میں الحمدلہ میں نے خود پیسید منسٹر اف سٹیٹ تین بجٹ پڑھ کے اور بنا کے پیش بھی کیے قومی اسیملی میں آپ سارے یہاں پہ میرے خواتین و ازداد میرے پریس کے ساتھی موجود ہیں آپ کو معلوم ہے یہاں پہ جو ساتھی بیٹے ہیں کہ قومی اسیملی میں جس وقت بجٹ پیش ہوتا ہے جس وقت فائننس منسٹر تقریر کرنے سے پہلے وہ پورا ایک پلندہ ہوتا ہے دستویزات کا اس پہ آپ کے کرنٹ ایکسپینڈیچر پنگ بک کی وولیوم ون وولیوم ٹو اینویل بجٹ سٹیٹمنٹ ڈیمانڈ فور گرانٹس یہ ساری اور ایکنومک سروے یہ سب کچھ ہر ایک ایم ایم ای کے ڈیسک پہ رکھا جاتا ہے قابیلہ سے شابار شریف آتا ہے